ایک پریپوزیشن جس کی چرچہ ہوتی ہے وہ ہے آن جب کسی چیز پر کوئی چیز رکھا جاتا ہو اسپرس بھی کر رہا ہو ایسی پریشتیوں کو وقت کرنے کے لیے آن کا پریوک سرواتک ہوتا ہے the book is on the table don't keep your book on the bench اور ایک پریپوزیشن ہے اسی کا ایکسٹینسن وہ ہے on to on to کا پریو ہوتا ہے کہ جب آپ گتی سے کہیں پریویش کرتے ہیں پریویش نہیں کرتے ہیں بلکہ گتی سے کہیں آپ جمپ کرتے ہیں تو وہاں on نہیں جب گتی کے ساتھ ہوگا تو اس کا پریوگ وہاں on to کرتے ہیں جیسے he jumped on onto the horse تو on کا پریوگ اس چھرطہ کو وقت کرنے کے لیے on to کا پریوگ گتی کو وقت کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں ایک پریپوزیشن ہے اپوزیٹ اس کا پریوگ بھی بہت ہوتا ہے جیسے جب آپ کو کہنا ہو اس چھٹی یہ ہو کہ وہ میرے شامنے نہیں بلکہ گھر کے بپریت دشا میں رہتا ہے تو ہم پریوگ کرتے ہیں اپوزیٹ کا he leaves opposite my house سامنے ہو تو کہتے ہیں he leaves in front of my house لیکن جب وہ پیچھے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ he leaves opposite my house اور ایک پریپوزیشن ہے out of یہ اپنے سے پریپوزیشنل فریج ہے اب جیسے ہم وہ کہنا ہو کہ اس نے دس میں سے چھے انگ پرابت کیا تو کہتے ہیں he scored six out of ten اور یہ تو out of کا پریوگ ہوا out کا بھی پریوگ ہم کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے دوری پر جیسے ایک وقت کے دوارے اس کے یوز کو آپ ٹھیک دھیان سے دیکھیں کہ he opened a box and a frog jumped out he opened a box and a frog jumped out مطلب اس بقسے سے دوری پر باہر وہ جم کیا ایسے کانٹیکسٹ میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں آؤٹ کا پھر آؤٹ آف کی چرچہ ہو گئی اور ایک پریپوزیشن ہے آؤٹ سائٹ یہ کمپاؤنڈ پریپوزیشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھے باہر جیسے جب وہ کہنا ہو کہ اس وقتی کو بھارت کے باہر کوئی نہیں جانتا یہ کانٹیکسٹ اگر بھی کرنا ہے تو آپ کہیں گے نو بڑی نوز ہیم اسے کوئی بھارت کے باہر نہیں جانتا نو بڑی نوز ہیم آؤٹ سائٹ انڈیا ایک پریپوزیشن ہے آؤوہ آؤوہ کا بھی پریوک ہوتا ہے زیادہ ہم کرتے ہیں پریوک آؤوہ کے پریوک میں جیسے تھوڑی دوری کو بھی ایک کرتا ہے آؤوہ اور سمیپتہ کو بھی ایک کرتا ہے آؤوہ کی یہ بھی پریوک ہم کرتے ہیں تھوڑی دوری بھی ایک کرتا ہے آؤوہ اور سمیپتہ بھی ایک کرتا ہے آؤوہ ان دونوں کانٹیکسٹ میں ہم آؤوہ کا پریوک کرتے ہیں ایک پریپوزیشن ہے پاسٹ بیٹے ہوئے چھنوں کو ایک کرنے کے لیے یا اتیت کو بھی ایک کرنے کے لیے ہم اتیت کے سمیہ کو بھی ایک کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پاسٹ کا ایسے ہمیں کہنا ہو ساڑھے ساتھ بجے ہیں ساڑھے دس بجے ہیں ساڑھے دس بجے ہیں ساڑھے دس بجے ہیں ساڑھے دس بجے ہیں ان ارثوں میں ہم پاسٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایک کمپاؤن پریپوزیشن ہے ریگارڈنگ یا کنسرنگ تو اس کے سمبندھ میں سمبندھ کو بھی کرنے کے لیے ہم ریگارڈنگ یا کنسرنگ کا استعمال کرتے ہیں جیسے اگر آپ کو یا ہی ستھیتی ہے کی میں اس گھٹنا کے سمبندھ میں کچھ نہیں جانتا تو اس طرح سے ہم ریگارڈنگ کا استعمال کرتے ہیں